اور ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی ہم اس وقت اپتاباد کے ایریا میں داخل ہو چکے ہیں اور اپتاباد کے ایک چھوٹا ٹنل ہم لوگوں نے بھی کروس کیا ہے ابھی دوسرا جو اپتاباد کا اپتاباد شہر کے انٹرچینج کی طرف جانے سے جو پہلے دوسرا ہی ٹنل ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے اس کی بھی ہم آپ کو جو اینا ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے وہ بھی اور موسم کی جہاں تک بات کریں تو ناظرین اس وقت بھی موسم بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ موسم ہے آشکانہ بڑا بہترین قسم کے اس وقت تو موسم لوگا ہے اور بڑا ایک مزہ آ رہا ہے اس وقت موٹر وے پہ رش بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں موٹر وے پہ اب تو یہ موٹر وے ماشاءاللہ سے کافی چل پڑا ہے اور اس پہ عام درفت کافی حد تک ہوتی ہے اور اس موسم میں بھی اس پہ عام درفت گاڑیوں کی ہے سب اپنی اپنی منزل مقصود کی طرف روان دماء ہیں اور یقیناً آپ یقین کیجئے کہ بے شک وہ لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روان دماء ہیں لیکن اس موسم نے ان کا یہ سفر بھی دوبالہ کر دیا ہوگا اور سب اپنی اپنی جگہ جو پہلے گرمی کی وجہ سے گرمی کی شدت سے تنگ تھے وہ اس فقط یقینی طور پر اس موسم کی وجہ سے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور بڑا مظاہرہ ہوگا ان کو اور اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں اور بہت خربوں تفہ شکر ہے کہ اتنی گرمی کے بعد آج اس قسم کا موسم یہ ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس فقط ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں اپٹباد کے حدود کے اندر داخل ہوا ہوں یہاں پر مجھے نظر آیا ہے کہ روڈیں یہ موٹر وے گھیلا ہوئے ہیں یعنی ابھی بھی ہلکی ہلکی بھوار یہاں پہ جاری ہے اور یہاں پہ کچھ ٹائم پہلے شاید بارش ہو کے رک چکی ہے کیونکہ یہ موٹر وے کافی حد تک گھیلا ہے اور اس قدر اکیلا ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اچھی خاصی ایک بارش کی جھڑپ ہو چکی ہے ابھی ناظرین ہم یہ اپٹباد کی جو بڑی ٹنل ہے جو منصرہ سے آپ جاتے ہوئے اپٹباد انٹرچین سے کچھ پیچھے یہ آخری ٹنل ہے بڑی ٹنل ہے اپٹباد کے ابھی ہم اس ٹرل کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ حلانکہ یہاں پہ تو لائٹس کا بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے لیکن آج شاید پتہ بھی کسی اشیو کی وجہ سے لائٹس آف ہوئی ہوئی ہیں اس ٹرل کی جب یہ ٹرل کی لائٹس آن ہوتی ہیں تو ناظرین یہ بڑا ایک خوبصورت قسم کا منظر پیش کرتا ہے یہ ٹرل اور اندر سے اس کی بڑی لائٹوں کی وجہ سے یہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے ابھی تو بارحال چونکہ گاڑی کی لائٹیں اور بلکل اندھیرہ ہیں آپ کو اس طرح خاص محسوس نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ جب اس کے اپنی جو اندر انہوں نے لائٹس فٹ کی رہی ہیں جب وہ آن ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اندر سے تو ناظرین اس وقت ہم اپٹ آباد کی جو مین بڑا ٹنل ہے اس کے اندر سے گزر رہے ہیں اور غالبا یہ ڈائی سے پہنے تین کلومیٹر تک یہ لمبا ٹنل ہے جو کہ ازارہ موٹر وے پہ اسلام آباد بھائی سائٹ سے آتے ہوئے پہلا ٹنل ہے اور منصرہ والی سائٹ سے جب آپ منصرہ سے نکل دیں تو پہلا نہیں تو دوسرا ٹنل ہے اور اس ٹنل کے کراس کرتے ہی آپ جو ہے حویلیاں کا انٹرچینج آتا ہے جس سے آپ اتر کے حویلیاں سے اپٹ آباد کی جانے پر مانا ہوتے ہیں تو ناظرین یہ ابھی اس وقت اور ایک بات آپ کو اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ٹنل جو ہے یہ شملہ پہاڑی کے اندر سے بننا ہوا ہے شملہ پہاڑی ایک بڑا اپٹ آباد کے ایک بڑا فضاء مقام ہے ایک بڑی اچھی گومنے پھرنے کی جگہ ہے ایک بڑا اچھا ہل پوائنٹ ہل سپوٹ ہے اور جو ہے نا یہ ٹنل اس لبانا ہوا ہے ناظرین ابھی اس وقت بارش باہر لگ چکی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہے ب� ابھی ہم ٹنل کروس کیا ہے اپٹ آباد کے اریا میں ہیں نیچے سب اپٹ آباد کے گاؤں ہیں مختلف دھر ہیں اپٹ آباد کے شہر کے اور شملہ پاڑی کے اریا میں سے ہم نکل چکے ہیں باہر اور یہ ہم ٹو ورڈز آگے ہویلیاں کی جانے پر روان دمائیں جو انٹرچینج ہے وہ سلحد کے مقام پہ ہے جو کہ ہویلیاں اور اپٹ آباد کا ایک میٹ پوائنٹ ہے تو یہ انٹرچینج وہاں سے نکلتا ہے اگر آپ وہاں سے نکل کے آپ رائٹ ہو جائیں تو آپ ٹو ورڈز ہوی سلحد کے مقام سے ہوتے ہوئے آپ اپٹ آباد شہر کے داخلی دروازے سے داخل ہو جائیں گے اپٹ آباد میں اور اپٹ آباد داخل ہو جائیں گے اب ناظرین یہ اگر آپ دور یہ جو پہاڑ کے سنگم میں آپ کو ایک شہر چھوٹا سا قصبہ ٹاؤن سا بسا وہ نظر آ رہا ہے یہ سلحد کا علاقہ ہے شمار یہ بھی اپٹ آباد میں ہی ہوتا ہے لیکن یہ بس ایک قسم کا ایک چھوٹا قصبہ ہے جس کو سلحد کا جاتا ہے اپرانے زمانے میں ایک گاؤں تھا سلحد نامی گاؤں ابھی آہستہ آہستہ بس چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بڑا ہوتے ہوتے ہیں ایک پورا قصبے کی شکل لے چکا ہے اور یہ اپٹ آباد کے ایریا میں ہی اپٹ آباد کا جو داخلی راستہ ہے وہاں پہ سب سے پہلے آنے والا جو علاقہ ہے وہ ہے سلحد اور یہ انٹرچینج بھی سلحد کے اندر بنا ہوئے ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ جیس انٹرچینج سے بھی ہم اتریں گے یہ بھی سلحد کے اندر سلحد کے مقام میں بنا ہوئے جہ اور یہاں سے یہ ایک مٹ کوئنٹ ہے حویلیاں اور اپٹ آباد کا اور ناظرین بڑی بہترین قسم کی بارش لگی رہی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہے اور جو موسم ہے وہ بہت بہترین ہے موسم نے مزہ دوبارہ کر دیا ہے اس سفر کا اور یقیناً اس وقت جتنے لوگ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوں گے جو کہ پہلے گرمی سے اکتائے ہوئے تھے ابھی وہ یقیناً بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس موسم کی وجہ سے اور بس میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم ہم سب کے صغیروں کبیروں گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں والی بارش نازل فرمائے اور اس گرمی کی شدت میں اللہ پاک جو ہے نا وہ کمی نازل فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے اپنا فضل کرے اللہ پاک ہم سب کا حمین ناصر رہے والسلام